اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے جی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ادارہ منحاج القرآن انٹرنیشنل فرانس کی جانب سے محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پروگرام زائقہ ریسورنٹ ویلیر لابیل میں منحقت کیا گیا جس میں خواتین بچوں اور پاکستانی کمیونٹی کی قصیت اداد نے شرکت کی تلاوت قلام پاک کی سعادت کاری سمیل حق نے حاصل کی مقامی ناتخان حضرات مغیس مونم شیر فیصل دانش علی بھٹی فرحان قادری محمود چودری اور شاہ زمان محفل میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی انگلینڈ سے تشریف لائے ناتخان ملاد رضا قادری نے اپنی خوبصورت آواز میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی مختلف قلام پیش کیے اور خوب داد وصول کی تیرا کام تیری کی تکاوان یا رسول اللہ تیرا کام تیری کی تکاوان یا رسول اللہ تیرا میلاد میں بولا منا یا رسول اللہ میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں کیسے یہاں پر پہنچ گیا میں نے تم دینا جانا تھا اللہ ہمہ صلی اللہ علیہ سیدنا وعولانا محمد کس برد کو جگہ دے جیرے پہنچ گیا ہاں جیرے پہنچ گیا آقادا ویاد منا دے ایک میں ہی رہی اون پرے کورمان زمانہ ہے سبحان اللہ جلد وہ صفحہ صحابہ مانے است od کیا رماری دعا Lahar گر اس بیشان رو ٹھنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا عبراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا یہ سارے ذکر ہو رہی تھے کوئی اللہ کی روح کے طور پر ہے کوئی خلیل اللہ ہے کوئی سبیل اللہ ہے یہ ساری تعریفیں جب مصطفیٰ نے سیادہ سے سنی تو فرمایا اللہ خمندار وہ سارے اپنے مقام پر ہیں ان سب کی تعریف کے اپنے دلگہ ہیں لیکن فرمایا اللہ حبیم اللہ میں اللہ کا حبیم مگر اس پر فضر نہیں کرتا دریکٹر ادارہ منحاج القرآن انٹرنیشنل فرانس حسن میر قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعریف خود کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کہتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کہتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا محفل میں درود و سلام کے بعد قرآن دازی کی گئی جس میں ایک ٹکٹ عمرے کا اور ایک ٹکٹ پاکستان کے بھی نکالے گئی آخر میں ڈریکٹر ادارہ منحاج القرآن انٹرنیشنل فرانس حسن میر قادری نے دعا فرمائی منیر احمد ملک بیورو چیف 39 نیوز ایچ ڈی پیرس فرانس اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو بزید کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار